اس ویڈیو میں آپ کو اوورسیز ڈسٹک ایسٹ اور اوورسیز ڈسٹک ایسٹ میں بلوک جے کے حوالے سے ہم تانے کوشش کروں کہ اس بلوک میں اس وقت اگر ہم بات کریں کہ باقی بلوک جس سے پہلے میری ویڈیوز بنائی ہیں کیونکہ میں اس دفعہ سٹارٹ کی تھی ویڈیوز کی سیریز بلوک ایسٹ کی سیریز سٹارٹ کی تھی بلوک ایف سے پھر آن ورڈ جتنی میری ویڈیوز بنائی ہیں وہ ان بلوک میں پوزیشن جو تھا وہ پارشل اویلیبل تھا بہت ایسی بلوک میں کٹنگز ایسی تھی جہاں پہ پوزیشن آویلیبل نہیں تھا بہت یہ جے بلوک ایسا بلوک ہے جس میں نائنٹی پرسنٹ پلوٹ جو ہیں وہ پوزیشن بلوک جو ہیں وہ پوزیشن بلوک جو ہیں وہ پوزیشن بلوک ہیں ایکسپ فیو پلوٹس آف ون کنال آن این بلویورد جو کمرشل فیسنگ پلوٹس ہوں گے ان کے علاوہ باقی جتنے بلوک ہیں تمام کے تمام پلوک ہیں پوزیشن بلوک اب میں آپ کو ڈیٹیلز ایکسپلین کرتا ہوں کہ پوزیشنبل بلوٹ اور نون پوزیشنبل بلوٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ایون دو جو بلوکس کی میں نے ویڈیوز پہلے بنائی ہیں جس میں بلوک ایف ہے بلوک جی ہے بلوک ایچ ہے ان بلوکس میں پوزیشنبل بلو ہے بٹ وہاں پہ ایسا چ جس طرح یہاں فسیلٹیز اویلیبل ہیں وہ اس طرح سے فسیلٹیز وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں پوزیشنبل بلو ہونے کا مطلب ہے کہ جو گراؤنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ڈیویلپنٹ کی وہ سب سے پہلے ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ارتفرق سے جسے بیسیک ارتفرق کہتے ہیں جس میں کٹنگ فلنگ اور جو پوپر کمپیکشن کام ہوتا ہے لیولنگ کام ہوتا ہے وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے یہ بلوک کی 50% ویلیو رکھتا ہے ڈیویلپنٹ میں سیکنڈ فیس جو ہوتا ہے بلوک کے اندر سٹریٹس کا بننا جو 10% ویلیو رکھتا ہے ڈیویلپنٹ میں تھرڈ فیس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں سٹریٹس کے بننے کے بعد آتا ہے اس میں الیکٹریفیکشن کام جو انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی ہوتی ہے جو باقی اس میں 15% to 20% کام یہ کہلاتا ہے تقریباً 80% ڈیویلپنٹ اس فیس پہ آکے جب بلوک کے اندر انیشل ارتفرق اس کے بعد آپ اکاونٹ کر لیں اس کے اندر سٹریٹس کا بننا اس کے بعد جو الیکٹریفیکیشن ہے بلوک میں ان کا کمپلیٹ ہونا اس کے بعد جاتا ہے لاسٹ فیز میں چیز آتی ہوتی ہے آپٹیکل فائبر اور ہارٹی کلچر کام تو اوورسیز ایسٹ بلوک جے میں یہ تمام فسیلیٹیز آویلیبل ہیں کہ کوئی بھی انڈویجول جن کے پلوٹس ہیں جن میمبران کے پلوٹ ہیں اوورسیز ایسٹ بلوک جے میں اور اپنے پلوٹس کا پوزیشن لینے کے خواہاں ہیں تو وہ اپنے پلوٹس کا پوزیشن اپلائے کریں تو ان کو انگرونڈ فوراں ہی تمام فسیلیٹیز اگر وہ آج گھر بنا کر یہاں پہ رہنا چاہیں ایون دو سائٹ پہ اس طرح سے آبادی ایویلیبل نہیں ہے بٹ ایون دو وہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہے اپنے گھروں کی تو ان کو تمام طرف فسیلیٹیز جو ہوں گی وہ یہاں پہ ایویلیبل ہوں گی یہاں پہ سب سے ایک ایمپورنٹ چیز جو آتی ہوتی ہے ایسکو کا جو افیشل الیکٹری سپلائی ہے اسلامباد الیکٹری سپلائی کمپنی وہ ایویلیبل ہو چکا ہے جس کا سائٹ پہ گریڈ سٹیشن بننے کا کام کا آغاز ہو گیا ہے بتایا جاتا ہے لیکن ایکشلی اون سائٹ گریڈ سٹیشن کا مجھے بھی پتا نہیں ہے کام بن رہا ہے بٹ افیشل کے مطابق سائٹ پہ گریڈ سٹیشن کا کام جو ہے ہو رہا ہے سیکنڈ ایس کہ سائٹی میں آپٹیکل فائبر جو ہے وہ آلیڈی پہنچایا جا چکا ہے جو ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک سائٹ پہ ایونٹ ہوا تھا جس میں جو سربانہ جراؤں کے نمائندگان ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کے ثروف سائٹی کے جو ممبران ہے تقریباً چار ہزار سے زیادہ لوگ تھے اس ایونٹ پہ بہت ہی انتہائی شاندار ایونٹ تھا تو ان لوگوں نے اس پہ تقریباً گھنٹے سے زیادہ ویداؤٹ ایون انٹرپشن وہاں پہ انہوں نے بات کی تو آپٹیکل فائبر جو ہے یہ چیز کا ثبوت ہے کہ سائٹی کی طرف سائٹی پہ تمام فیسلٹیز جو ہیں انٹرنیٹ کی بینڈوٹ کی بلاڈ بینڈ کی تمام چیزیں ایویلیبل ہیں عام طور پر جو سائٹیز بنتی ہیں آپ ایک زیادہ لیں کہ اسلامباد میں اس سائٹی ہے گل بگ گرینز گل بگ ریزنشی ہمیں نام سننے لینے چاہیے یہاں پہ بیٹ ان اینی کیز وہاں پہ سولان سالوں گے سائٹی کو اور آج کی ڈیٹ میں بھی وہاں پہ نیا ایٹل اور پیٹی سیل والے مختلف بلوکس میں چند بلوکس میں انہوں نے انٹرنیٹ کے فیسلٹیز پنچائی ہیں اور کچھ بلوک میں نہیں پنچائی اور سائٹی کی طرح سے یہاں پہ اپنی آپٹیکل فائبر پنچانا اس کو سمارٹٹی ہونے کی سب سے بڑی جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ سائٹی کی طرح سے اس کا خود اس ٹیپ کو انیشیئٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے سائٹی کے ممبران کے لیے جو بھی انڈیویجول سمارٹٹی میں پوزیشن کے لیے آئیں گے جن ممبران کے پلوٹس ہیں اور وہ یہاں پہ رہنے کے خواہش مند ہوں گے ان کو اس چیز کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا کہ ان کے پلوٹس تک جو فسیلٹیز ہیں جس میں سب سے بڑی فسیلٹیز جو ہے وہ آتی ہے اپٹیکل فائبر سیورجر سسٹم تمام چیزیں ان کے پلوٹس پہ کمپلیٹ ہوں گی نیکسٹ اسی بلوک کے ساتھ جو لینئر پاک ہیں بلوک جے کے اور بلوک بی کے درمیان میں جو لینئر پاک کا کام ہے اس پہ بھی تقریباً اس سپیسفک پارٹ میں کافی زیادہ تیز سے کام کیا جائے رہا اور آنے والے موسٹ پروبیبلی کہ تقریباً تین سے چار مہینے میں یہ لینئر پاک بھی اس کو مکمل طور پر کمپلیٹ کر لیا جائے گا تو یہ تھی اورال بلوک جے کے ڈیویلپنٹ اس میں جو کٹنگ سے ہیں وہ ہیں ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹ تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپٹ ہیں اور پسیشنبل ہیں ایکسپٹ فیو بلوکز جو ایک کنال کے پلوٹ بنتے ہیں اگر آپ کو سمارٹ ایٹی یا لاہور سمارٹ ایٹی یا لاہور سمارٹ ایٹی بگن کے حالے کچھ معلومات چاہیئے تو میرے نمبر آپ کے سکرین پر ویلیبل ہے آپ مجھے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگری ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ